روئی پول تائیسو سین جیانگ میں چین میں ایک فٹ بریج ہے جو تین پولوں پر مشتمل ہے یہ ایک پیدل چلنے والا پول ہے جو وادیشن سیانجو کو عبور کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور اس میں شیشے کے نیچے والا راستہ ہے قیر معمولی مورے ہوئے راستے چینی روئی کی طرح نظر آنے کے لیے بنائے گئے ہیں یہ پول لہردار ہے اور اس کے تین الگ لگ فٹ پاتھ ہیں جن کے کچھ اسوں میں شیشے کی طے ہے اس ڈیزائن کو تین غیر منکسی پولوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے جن کا مقصد قدرتی مناظر کے ساتھ کھول مل جانا ہے دی سیٹنی مارننگ نے اس پول کے ظاہری شکل کو ڈی ای نی سٹرینڈ اور سورون کی مستقبل کی آنگ کے درمیان مرکب کے طور پر بیان کیا پول کا ڈیزائنر یوناچنگ وہی ساختہ انجینئر ہے جو بیجنگ میں دوہزار آٹھ کے اولمپنگ کھیلوں کے لیے استعمال ہونے والی سٹیڈیم برڈز نسٹ کے ڈیزائن کے لیے شامل تھا پول کی منصوبہ بندی دوہزار ستارہ میں شروع ہی تھی اس پول کو ستمبر دوہزار بیس میں کھولا گیا تھا اور نومبر دوہزار بیس تک دو لاکھ لوگوں نے اس کا دورہ کیا تھا روئی پول کو ساختی سٹیل کے ماہیر یوناچنگ نے ڈیزائن کیا تھا اور اسے جیڈ روئی سے مشابت کے لیے بنایا گیا تھا جو کہ خوش قسمتی کی چینی علامت ہے یہ دو ستہ کا سو میٹر لمبا یعنی تین سو تیس فٹ شیشے کا پول ہے جو زمین سے ایک سو چالیس میٹر یعنی چار سو چالیس فٹ اوپر ہے یہ پول سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنانے کے لیے بنایا گیا تھا جو بعد یہ شہن سیاں جو تک پھیلا ہوا تھا اور یہ چین کے دو ہزار شیشے کے نیچے والے پولوں میں سے ایک ہے یہ شہن سیاں جو کی مغربی وادیوں میں پھیلی ہوئی سب سے پرکشش وادی ہے اس پول کو مغربی انٹرنیٹ پر اس وقت منتعارف کروایا گیا جب کینیڈا کے خلاب آسکر سیل فیڈ نے پول کی ڈران ویڈیو ٹویٹر پر اپلوڈ کی جب وائرل ہو گئی ویڈیو میں کیپشن تھا مجھے بہتر ہنڈرل چاہیے بہت سے ناظرین نے شک کیا کہ پول اصلی تھا اور آخر کار سنوبس نے ایک تحقیقات شروع کی اور اس بات کا توہین کیا کہ یہ پول اصلی ہے نہ کہ فیک شہن سیاں جو میں روئی پول تائیسوں میں ایک قومی پانچے قدرتی کشش کا نے حال ہی میں آن لائن بہت زیادہ توجہ مبزول کی ہے مختصر ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ڈوئین پر اس سے متعلق پوسٹ نے پچاس ملین سے زیادہ اراح حاصل کی اس پول کی کل لمبائی سو میٹر اور انچائی ایک سو چالیس میٹر ہے یہ وادی ایشن سیاں جو تک پھیلا ہوا ہے یہ تین انڈولیٹنگ پلوں پر مشتمل ہے اور اس کے ڈیک کا کچھ حصہ شفاف شیشے سے بنا ہے یہ قدرتی علاقے کے اہم پرکشش وقامات میں سے ایک بن گیا ہے یہ ستمبر کے آخر میں کھولا گیا اور اب تک دو لاکھ زیادین کا اوڑاگپ کر چکا ہے اس پول کو چائنہ میٹر سٹرکچر اسوسییشن کے سٹریل ڈانچے کے ماہر یو نانچنگ نے ڈیزائن کیا تھا وہ برڈ نیسٹ اور سی سی ٹی وی ٹاور سمیت کئی مشہور ڈانچوں کے ڈیزائن میں ملوث تھا ایسا لگتا ہے کہ پول کے ڈیزائن کا مقصد اس کے قدرتی محول کے ساتھ گھل مل جانا تھا اور اسے روئی شکل سے بھی متاثر کیا گیا تھا جو خمیدہ ہے اور چینی لوگ داستانوں میں طاقت اور خوش قسمتی کی علامت ہے یہ ایک متاثر کن پول ہے جو چین میں بہت سے دوسرے دماغوں کو مورنے والے پولوں کی صف میں شامل ہوتا ہے